اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ البلدیک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على عبیبه محمد وعاله وصحبه اجمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُقْزِنِ يَوْمَ يُبْعَسُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بُنُونَ إِلَّا مَنْ عَتَى اللَّهَ لِكَلْبٍ سَلِيمٍ مولا جا سلِم وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْلِ الْخُرْقِكُ الْلِحِمِينَ سورہ شعراء کی یہ آیات مبارکہ ہے سیدنا ابراہیم علی نبی نعوہ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے جو انہوں نے قوم سے بات کی اور پھر آخر میں دعا فرمائی دعا کی بات ہو رہی ہے تمام عمال و عبادات کا حصل تمام حیات کا حصل تمام میند اور مجاہدے کا حصل یہ ہے جو انہوں نے فرمایا وَلَا تُخْذِنِي جَوْمَ يَبْغَسُونَ اے اللہ جب ساری مخلوق زندہ ہو کر اٹھے گی تیری بارگاہ میں حاضر ہوگی تو اس روز میری عزت رکھنا مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو رسوہ ہو گئے یہ ساری زندگی کا انسانی عامال کا عبادات کا اذکار کا حاصل ہے آگے اس کا سبب برشاد فرمایا کہ اس دن کسے عزت نصیب ہوگی کسی مالدار کو عددار کو حکمران کو صاحب سروت کو دولت مند کو یا کسی بڑے قوت بازو والے شخص کو جس کا بہت بڑا خاندان ہو اولاد ہو بھائی بینے ہو اور بڑا دب دبا ہو فرمایا نہیں اس دن یوم اللہ ین فاو معلوم ونا بنو اس دن مال و دولت او دو مرتبہ دنیا و جاو حشمت ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی قوت بازو اولاد بھائی بہن طاقت کسی قبیلے کا سردار ہونا طاقتور ہونا کوئی حیثیت نہیں ہوگی اِلَّا مَنْ عَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ہاں عزت ملے گی اس کو جو اپنے قلب کو سلامت لایا قلب کی سلامتی کیا ہے میں آج ناشتہ کرتے وقت ٹیلیویئن پہ دیکھ رہا تھا میں بہت کم وقت ہوتا ہے کہ ناشتہ کرتے وقت شام کا کھانے اور کھاتے وقت کیا خبریں ہیں کیا حالاتیں ہیں تو آج وہ ایک مباسہ لگا ہوا تھا وہ ٹی وی والے کسے وقین صاحب سے پوچھ رہے تھے وہ وزیر بھی رہے ہیں پرویز مشرف کے کہ پرویز مشرف پہ مقدمات بننے شروع ہو گئے ہیں شاید عدالتیں یہ کریں وہ کریں تو وہ اس کے حق میں دلائل دے رہے تھے تو بلاخرہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں تک ساتھ دیں گے اس کو تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں آخری سانس تک پرویز مشرف کا ساتھ تم گائے اس لیے کہ میں اس کا وزیر رامور میں نے عید کیا تھا اس کے ساتھ میں اپنے عید نبا ہوں گا تو میں یہ سوچ رہا تھا ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا پہلا عید اللہ کریم کے ساتھ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ ہے کیا اس کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے ہتنی ہم کسی فرد کے ساتھ عید کرتے ہیں تو اس کی ہوتی ہے آپ اگر کسی ایک فرد یا پرویز مشرف یا حکمران کے ساتھ عید کر چکے ہیں تو کہتے ہیں ہمارتے لم تک نبا ہوں گا تو اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو عید ہے اس کی کیا حیثیت ہے قلبِ سلیم وہ ہے جو اللہ واللہ کے رسول کے ساتھ جب عید کرتا ہے تو مرتے لم تک اس پر حرف نہ آنے زندگی میں بے شمار مقامات آتے ہیں اور ہر مقام پہ ہم ہر روز بے شمار فیصلے کرتے ہیں قلبِ سلیم وہ ہے جو ہر فیصلہ اللہ واللہ کے رسول کے عطاعت میں کرے اور مخالفت میں نہ جائے نقصان ہو جائے مالی مادی نقصان ہو جائے تکلیف آ جائے وہ برداشت کر لے لیکن اللہ واللہ کے رسول کی ناراضگی مولنہ نے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گنتی کے صوفیاء میں سے ہیں طبعہ تعبین کے بعد آپ کا کاروبار تھا تجارت فرماتے تھے اور درامد و برامد کا کام کرتے تھے بہری جہازوں پہ مال لائے جاتا تھا اور بہری جہاز باہر پھیجے جاتے تھے جہازوں کے جہاز ایک دفعہ کئی تشریف فرما تھے تو اطلاع آئی کہ ہمارا جہاز فلا ملک سے آ رہا تھا اس کے بارے پتہ چلایا ہے کہ وہ ڈوب گیا ہے تو آپ نے ذرا سا تعمل فرمایا اور فورا اللہ بھائی مبارک سے نکلا الحمدللہ اسی مجلس میں کچھ تیر بعد پھر اطلاع آئی کہ جنہی وہ اطلاع غلط سی ڈوبنے والا جہاز ہمارا نہیں تھا کسی اور کا تھا ہمارا سلامتی سے آ رہا ہے تو آپ نے ذرا سا تعمل فرما کہ پھر فرمایا الحمدللہ تو کوئی صاحب جو مجلس میں حاضر تھے انہوں نے ارز کی کہ حضرت جہاز ڈوب گیا تو آپ نے کہا الحمدللہ اور پھر اطلاع آئی کہ نہیں ڈوبا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ تو یہ دونوں طرف الحمدللہ یا تو میں سمجھا کہ جہاز میں کوئی مال سعی نہیں تھا یہ کوئی ایسی بات تھی تو آپ نے فرما الحمدللہ چلے جال چھوٹی اب وہ نہ ڈوبنے کی اطلاع آئی پھر بھی آپ نے فرما الحمدللہ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے فرمایا میں نے نہ جہاز کے ڈوبنے پہ الحمدللہ کہا ہے اور نہ اس کے تیرنے پہ کہا ہے مجھے تو جہاز کے ڈوبنے کی اطلاع ملی تو میں نے اپنے دل پہ نظر کی تو مجھے پتا چلا کہ میرے دل کو کوئی فرق نہیں پڑا دنیا کی محبت اس میں نہیں ہے کہ ڈوب گیا پیرونے بیٹھ جائے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کی اور جب جہاز کے بچ جانے کی خبر آئی تو میں نے اپنے طلب کو دیکھا تو اس میں کوئی خوشی نہیں تھی کہ بچ گیا تو بڑا خوش ہو جائے ٹھیک ہے دنیاوی کام ہے ہو رہا ہے تو میرا دل سلامت تھا تو میں نے اس پر دونوں دفعہ الحمدللہ کہا ہے کہ نہ ڈوبنے کی خبر سے پریشان ہوا ہے نہ تیرنے کی خبر سے اس میں کوئی زیادہ خوشی آئی ہے وہ اپنے حال پہ اپنے اللہ کے ساتھ کہا ہے تو قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ نہ وہ دنیاوی مال و دولت یہ دنیاوی کامیابیوں پہ حد سے باہر ہو جائے اور نہ وہ دنیاوی مصائب پہ گھورا کر اللہ کریم کو چھوڑ کر غیر اللہ کی دروازوں پہ دھکے کھانے لگ جائے تو فرمایا اس روز جب فیصلے ہوں گے تو قلب سلیم پہ ہوں گے اسی لیے انبیاء علیہ السلام تو سلام جب تشریف لاتے ہیں تو وہ صرف طریقے کار یا ظاہری باتیں ظاہری قوانین ظاہری اقائد و نظریات اور اعمال و کردار حسن و گفتار اخلاقیات معیشت سب ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں لیکن وہ صرف ظاہر پہ نہیں کرتے وہ بنیاد سے پہلے جملے سے اقرار سے لا الہ الا اللہ کے اقرار سے قلب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور انبیاء کی تعلیمات میں ظاہر سے زیادہ باطن کا اثر قلب کا اثر ہوتا ہے اور ان کی نظر اور ان کی برکات برائرانست انسانی قلوب کو متاثر کرتے ہیں باقی دنیا میں مشاہیر عالم آتے ہیں لوگوں کے قوموں کے لیڈر بھی بنتے ہیں پیشواہ رہنما بھی بنتے ہیں بہادر بھی ہوتے ہیں مقرر بھی ہوتے ہیں لیکن سب زبانی باتیں ہوتی ہیں یہ صرف انبیاء علیہ السلام ہم ہیں جو زبانی اقرار کے ساتھ تصدیق قلبی کا مطالبہ پہلے جملے سے کر دیں اور پھر اگلی ساری زندگی کا سارے دین کا مدار اس پہ ہوتا ہے کہ آزا و جوار گفتار و کردار شریعت کا اتباع کرے اور قلبِ سلیم کے ساتھ کرے دل بھی ساتھ دے ہم سے شریعت کا اتباع چھوٹ کے جاتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدت مدید سے بازہ قوام ایسی ہیں جو ابتدائے اسلام سے مسلمان آ رہی ہیں بازہ ایسی ہیں جو بعد میں ہی لیکن انہیں بھی سدھیاں ہو گئی تو پشت تھا پشت سے اب اس برے صغیر میں صحابہ اکرام اور پھر تعوین تبع تعوین کی آمد صحابہ اکرام کی آمد صحابہ تھا پھر تعوین تبع تعوین کے عید میں تو بہت سا اسلامی ریاست میں شامل ہو چکا تھا صحابہ اکرام سراندیت میں آئے چین تک پہنچے افغانستان سے گزرے تو یہ وہ اقوام ہیں جو اس عید سے اسلام قبول کرتی چلی جا رہے ہیں نصلا بعد نصلا مسلمان آ رہے ہیں تو اتنے عرصے میں چودہ صدیوں میں ہمیں وہ یقین آسل نہیں کہ پھر ہم سے تباع شریعت چھوٹ جاتا فرائض تک چھوٹ جاتے عبادات چھوٹ جاتی ہیں حلال و حرام سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ہمیں احساس نہیں ہوتا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کیفیات بنیادی طور پر قلب میں مرتصم ہونی چاہئے قلب کو ان کا ساتھ دینا چاہئے جب قلب ساتھ نہیں دیتا تو پھر وہ اہمیت نہیں بنتی پھر ایک رسم رہ جاتی ہے جیسے نبی کریم سلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ بڑی خوبصورت آواز سے اور بڑے اچھی طرح سے زہر و زبر کا خیال رکھ کر خوبصورت کریں گے خوبصورت انداز سے قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا بہت خوبصورت کریں کریں گے قرآن پڑھیں گے لیکن اس کا اثر قلب پر نہیں ہوگا کردار جب قلب پر نہیں ہوگا تو کردار پر نہیں ہوگا تو اگر قرآن حکیم کا اثر نہیں ہوگا کردار پر تو پھر اس سے بڑی تو کوئی دوسری کتاب ہے نہیں آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کہاں ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ طریقے کار کیا قرآن و حدیث میں اس کی اجازت ہے یا نہیں جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ واللہ کے رسول کے حکم کو طابق ہے یا نہیں بات اکثریت کی ہوتی ہے اور اگر ہم اپنی اکثریت پر خیال کریں تو لوگوں کو لوگوں کے ساتھ ایسے ایسے تعلقات ہیں یا آپ دیکھیں بھٹو صاحب پہ مصیبت آئی وہ جیل میں چلے گئے تو آپ نے دیکھا کتنے لوگوں نے اپنے آپ پر تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لی انہیں کوئی فائدہ ہوا یہ نہ ہوا ان سے مسئیبت چلی یا نہ چلی اس بندے کی جنوں کا تو پتہ چلتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو زندہ جلال یا یہ اعتجاج کرنے کے لیے کہ بھٹو صاحب کو چھوڑا جائے ہم سب کے سامنے ہوتا رہا یہ یہ کل پرسو کی بات ہے وہ میاں نواز شریف کو تو پورے ملک میں ڈھول بجنے لگے اور مٹھائیاں بٹنے لگیں اور لوگ اچھل اچھل کر سڑکوں پر اور پورا انگامہ مچ گیا لیکن کیا کبھی ہم سب کی یہ وفا جو افراد سے وابستہ ہے اس کا مظاہرہ کبھی ہم نے نبی کریم صلی ذات سے بھی کیا ہے پا کا اطلاق اللہ کی عظمت پہ بھی کیا ہے کہ میں جل سکتا ہوں لیکن اللہ کی حکم کے خلاف نہیں کروں گا مجھے آپ قتل کر سکتے ہیں لیکن میں حضور کی اطاعت کے بار نہیں جاؤں گا کبھی ایسی جرت بھی ہم نے کی ہے یہ کو مظاہرہ سننے میں آیا کیوں نہیں ایسا ہوتا اس لئے نہیں ہوتا کہ براستن ہمیں ایک دین مل گیا اور کسی نے کسی طبقے میں تو شامل ہونا تھا مثلا ہمیں شامل ہو گئے دل میں نہیں اترا دل میں اتر جاتا تو بات پھر بنتی اور جن کے دلوں میں اللہ نے اتار دیا ہے الحمدلللہ وہ قربانیاں دیتے ہیں لیکن دین کے خلاف نہیں جاتے اللہ کریم نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے ہم نے ہی اسے اتارا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَفِزُونَ 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 اور اس سے دینی حیات نصیب ہوتی ہے اب جو مردہ آبِ حیات سے بھی زندہ نہ ہو سکے اس کا کیا علاج ہے اس سے کیا دوا دیں گے ہم ہم اب ایسے دور میں آگے ہیں کہ جہاں لوگ ذکر بھی سیکھتے ہیں مینت بھی کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں جائیں تو وہاں پھر چھوٹے چھوٹے لالچ حلال حرام کی پرواہ نہیں کریں جھو بول جائیں گے دھوکہ دے جائیں اتنی دوری ہو گئی ہے اور اتنی کم حمد ہی آگئی ہے اور ہم اتنے میض رسمی سے لوگ رہ گئے تو اگر اس سب کے باوجود اصلاح نہیں ہوتی تو جو جن تک یہ نعمت پہنچتی نہیں پتھنی ان کا کیا حال ہوتا وہ کہاں تک جاتے ہو ہمارے پنجاب کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے اللہ غلی کرے مت کرے فوت ہو گئے تو میرے ساتھ ذکر بھی کیا کرتے تھے اللہ اللہ بھی کرتے تھے اچھے عدی تھے ہمارے ساتھی کو مکان ایک کرائے پہ دے بیٹھے تھے وہاں چھوٹ سباغ بھی تھا نوکر چاہ کر بھی ہوتے کچھ کچھ سے بعد انہوں نے خالی کرنے کے لئے کہا تو وہ بگڑ گیا تو کوئی بات ان کے کسی ملازم سے ہوئی تو انہوں نے بڑا اچھا وہاں چوکی دار کتہ بھی رکھا ہوا تھا رکھ والی کے لئے تو ساتھی نے اس کتے کو گولی مار دی وہ بڑے نالان تھے اور میرے پاس آئے اور بڑے خفا تھے کہ یار دیکھو کوئی شرافت ہے اب یہ بندہ تمہارے ساتھ اللہ اللہ بھی کرتا ہے میرا مکان خالی نہیں کر رہا میرے کتے کو بولی مار بھی کیا فائدہ ہوا اللہ اللہ کرنے کا اور یہ ساری تمہاری محنت کا کیا فائدہ تو میں نے ان کی ساری بات سنی میں نے بڑاس نکال دو تو میں نے کہا حضرت اتنا کچھ فائدہ ہو گیا ہے اللہ اللہ کرنے کا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ اللہ اللہ نہ کرتا ہوتا تو شاید یہ گولی کتے کو مارنے کی بھی ہے آپ کو مارتا یہ بھی ہو سکتا تھا کی طرف کر دی کہنے لگا آپ نے ٹھیک کہا کچھ فرق تو پڑا ہو سکتا تھا مجھے ہی مار دیتا تو مقصد یہ کہ عجیب بات ہے کہ یہ بہت بڑا نسخہ ہے بہت بڑی دعا بحیات ہے اس کے ساتھ اگر ہماری اصلاح نہیں ہوتی پھ اس کے بغیر کیا ہوتا یا جو لوگ محروم ہیں وہ کیا کرتے اب یہ تو اللہ ہی سب کا حال جانے اللہ کریم سب کو اداج دے لیکن یہ سارا ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے رسمی نہ لیجئے اسے واقعی دل میں اتار دل میں وہ درد پیدا کیجئے جو عطاعت الہی پہ جمع کر کھڑا کر اور زندگی اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں بسر ہو اللہ کی یاد میں بسر ہو یہ یاد رکھ کہ انسان کو میز غلط فہمی ہوتی ہے مخلوق کو زمین پر بھیجنے سے پہلے رزق تقسیم ہو چکا صحت و بیماری کا فیصلہ ہو چکا عمر تقسیم ہو چکی ہر طرح کا رزق بٹ چکا بلکہ حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ سیاہی خوشک ہو چکی ہر چیز مکمل تیہ ہو گئی مخلوق بعد میں زمین پہ آئی آج تک مرنے والے انسان اگر ایک ایک دانہ اپنے حصے کا چھوڑ کر مرتے تو آج زمین پر انسانوں کی اور ایک ایک